اس سے کس طرح کوئی بھی بندہ یہ کام سیکھ کے ایک لاکھ رویہ مہینہ کما سکتا ہے کھولنے کے بعد ان کی صفائی کریں صفائی کریں ان کے بعد اس میں گریز اور مبلع لگا کے فیٹنگ کروں اور اس کی کھولنے جوڑنے کی جو مجدوری ہوتی ہے وہ دھائی سوئی پیک اس کا اندر کا جو شاک کا سپرنگ تھا وہ کمزور پڑھ کے یا زنگ سے کیوں کہ پانی شانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے زنگ کی وجہ سے بھی ٹوٹتا ہے یا پھر لوڈ یا وزن زیادہ ہوتا ہے یہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ شاک میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ شاک کا سپرنگ بلکل ٹوٹ چک ہے اب یہ دیکھو نا سپرنگ بلکل اس کے بھی زنگ سے بھرے ہیں جس کے وجہ سے یہ ٹوٹ چکے ہیں یہ آپ کو چھوڑی سکل سکھائی ہے صرف دس منٹ کے اندر آپ اپنا مہینہ کا ایک لاکھ رویہ ایزی لی بنا سکتے ہیں بائیک سے لیکن مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے سائیکن پر کلک کریں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بیل سبسکرائے آپ کو ملے سلام علیکم اچھا تو دوستو آج ہمارے پر سے ایک بائیک کا ہے سیونٹی بائیک اور اس کے پچھلے شاک کے اندر مسئلہ ہے اور اس کے شاک کا مسئلہ حال کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ صرف اس کے شاک کا کام کر کے چھوٹی سی سکل سیخ کی کس طرح سے آپ مہینے کا ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں آج ایک نئی ٹرک ایک نئی سکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور استاد مہار ساتھ موجود ہیں استاد جی کیا مسئلہ ہے اس بائیک کے شاک کے اندر اور اس سے کس طرح کوئی بھی بندہ یہ کام سیخ کے ایک لاکھ روپے مہینے کما سکتے ہیں اصل یہ شاک اس کا جو نے میں نے بھی دکھایا آپ کو کہ اس کا سپرنگ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اگر پمپ ٹوٹتا تو یہ الید ہو جاتا بلکل اس کا اندر کا جو شاک کا سپرنگ تھا وہ کمزور پڑ کے زنگ سے کیونکہ پانی شانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے زنگ کی وجہ سے بھی ٹوٹتا ہے یا پھر لوڈ یا وزن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس شاک میں ابھی کھول کے دکھاؤں گا اس کا سپرنگ اندر سے ٹوٹ چکا ہے بلکل اچھا تو پھر بھی یہ کام کر رہا ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے نہیں اس کا کام ختم ہو گیا اس کا کام بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ جانی نہیں انہیں اندر سے یہ وہ ٹوٹ کے جو ہے یعنی تقریباً دو تین حصوں میں ہو گیا ہوگا ٹوٹ کے بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کا شاک والا پولا گیا ابھی میں شاک ابھی اس کا کھولتا ہوں اس کا طریقہ کیا اس کی فٹنگ کیسے کریں گے کھولیں گے کھولیں گے اس میں شکنجے میں شکنجے میں پن ڈال کے اچھا ایک سائیڈ سے اس میں پن یا کوئی پیچکاس ہو گیا رہا ہے یہ کوئی ایکسل ڈال دیں جی یہ گلاسی جو ہے اس کے ساتھ کا کابو ہوگی ہے پولا کے ساتھ اور آگے کا جو سلوائی کرنا وہ ہے وہ ہک سائز کا وہ باہ نکل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اب یہ ایکسل کے زور کے ساتھ آپ 22 کی چاہ بھی وہاں پہ لگے اچھا اس سائیڈ میں 22 کا نٹ لگا ہوا ہے جی جی کسی میں تو چودہ کا آتا ہے یہ کسی میں جو جنون شاک ہوتا اس میں یہ 22 کا نٹ لگا ہے اچھا تو یہ جنون شاک ہے جی یہ جنون شاک ہے تو یہ پھر بھی ٹوٹ گیا اس کو ٹوٹنا تو نہیں چاہیے ہونڈا سائیڈی کے شاک ہے بس اصل ٹوٹنے کی کوئی گارانٹی تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ شاک کا سپرنگ ٹوٹا ہی ہے پاپ بھی اس کا نہیں ٹوٹا ہے اصل پاپ بھی ٹوٹ جا تو اس کی بھی کوئی گارانٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ابھی میں کھول کے دکھاتا ہوں جیسے ہے کافی آڑ ہے یہ بڑی مشکل سے کھول رہا ہے زنگ سے بھرا ہوا ہے اور جام بھی ہے ٹھیک تو اس کو مطلب یہ شکنجہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ نہیں کھول سکتا مطلب اس میں کوئی جگار یہ کوئی اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے کھول لے گا یہ شکنجہ ضروری ہے شکنجہ لازمی ہے کیونکہ اس کے بھی گیاں یہ پولر ہے اس کا شاک کا کیونکہ دیکھو نا ابھی یہ کاملے والی جگہاں پر زنگ سے بھری ہوئی ہے بلکل اب ٹھیک ہے ابھی اس کا پولر میں نکو واپس ہی تو اس کو فٹنگ کے ٹائم بھی بھی آپ کو یہ شکنجہ دوبارہ استعمال کرنا پڑے گا بلکل لازمی بات ہے شکنجہ کے بغیر یہ فٹنگ نہیں ہوتا لیکن ہو بھی جائے تو یہ پیچکس کے دباؤ سے پیچکس کا ڈر ہوتا ہے ہاشات میں نہ لگ جائے کہیں ٹھیک ہو گئے تو یہ تو ایسے شاک کافی زیادہ اس کا کمزور بھی ہو چکا ہے اس کا سپرنگ ٹوٹ چکا ہے تو کسٹمر سے بات کرتے ہیں بہتر حال تو یہ اس کے شاک کی اگر چینج کر دی جائیں کیونکہ یہ پھر بھی مسئلہ کرے گا اگر اس کا آپ سپرنگ ڈال دیتے ہیں تو وقتی تو مسئلہ علوجہ کا مغرباد میں پھر یہ مسئلہ کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں سپرنگ تو ڈال کے ہم چلا دیں گے لیکن مہین مسئلہ ہے دونوں شاکوں کی جوڑی ایک جیسی ہو نا تاکہ دونوں کی لچک ایک جیسی ہو اب یہ سپرنگ ہم ڈال دیں گا ایک سپرنگ ہو ٹیٹ ایک ہو نرم تو اس پر جو ہے صحیح یعنی کہ شاک کام نہیں کرے گا چھیک ہو گئے تو یہ شاک کا سپرنگ بلکل ٹوٹ چک ہے چھیک ہو گئے جنگ سے ٹوٹتے ہیں اور یہ سپرنگ بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اچھا کوئی شاک کی جوڑی ہم ڈال دیں گے تاکہ ان کا نظام چل جائے کیونکہ ایک سپرنگ ڈالنے سے ان کا حل نہیں ہوگا یا تو جوڑی شاک کی ڈالیں یہ اب ہم نے یہ دونوں شاک جو نے ایک جیسی یہ چائنہ والے شاک وہ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش بھی نہیں ہے اور کام بھی اچھا ہو جائے تو اس کیلئے تو یہ بہترین شاک ہے اصل یہ شاک ہم ڈال رہے ہیں اس لئے کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے جوڑ کا کام ہوتا ہے تو جو ہے اس میں اگر کوئی مضبوط شاک ہو جائے تو کیونکہ چینہ کے جتنے شاک ہیں وہ مضبوط موٹر سپرنگ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہے بھی یوز میں ان کا جو ہے کہ کم پیسے میں بھی ان کا مسئلہ ہل ہو جائے گا مرحل یہ سمپل سا طریقہ ہے بس استاد نے کھول ہے فارٹ چیک کر لیا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ان شاک پڑھے اسے نئے بھی لگا سکیں جس طرح گنیاش ہو آگے پاس تو یہ صرف شاک چینج کرنے ہیں اور اس شاک کو چینج کرنے میں ٹوٹل میرے صرف دس سیکمنٹ لگتے ہوں گے دس منٹ لگتے ہیں بلکل دس منٹ کے اندر اس کی کتنی مجدوری بن جاتی ہے تقریبا اگر دو سے بھی لگاؤ تو مہینے کی کتنے بن دیت مطلب اگر دس پندرہ یا بیس مٹسائکل دن میں آپ صرف شاک کے ریلیٹڈ مسئلے ہوں تو تقریبا ایک لاکھ ایزیلی ایک لاکھ سے بھی زیادہ آپ کما سکتے ہیں دس پندرہ مٹسائکل تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر دس شاک بھی آتے ہیں دن میں دس شاکوں کی دو آزار پچی صورت دو آزار سے ساٹھ آزار بھی مہینہ آرام سے بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں شاک میں ظاہر ہے کون کون سے مسئلے آتے ہیں کیونکہ صرف یہی تنہیں شاک ہی چینج کر رہے ہیں اصل میں آپ کو بتاؤں شاک پیچھے والے شاکوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر شاک آپ کے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ کھول کے ان کی صفائی کرنی لازمی ہوتی ہے صفائی صحیح ہوتا ہے کہ ہلکی سے بھی اس میں کچھرہ مٹی پچھ جائے تو اس کا پمپ بلکل کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کھول لیں کے بعد ان کی صفائی کریں بعد اس میں گریز اور مبلع لگا کے فیٹنگ کروں اور اس کی کھولنے جوڑنے کی جو مجدوری ہوتی ہے وہ دھائی سوئی پیک مطلب اگر یہ بندہ اس شاک کی صفائی گارک کرواتا رہا ہوتا یہ زنگ نہ آتا یہ اس کا نقصان نہ ہوتا تو یہ مینٹینس چلتی رہتی ہے یہ خود بھی بندہ کر سکتے کسی میکانیک سے بھی کروا سکتے ہیں یہ مینٹینس ہوتی رہے اس سے ظاہر ہے وہ کسٹمر کو بھی فائدہ ہوگا شاک ٹوٹے گا نہیں اگر کوئی سپرنگ یا پمپ کوئی چیز چینج کر نہیں ہو وہ بھی چینج ہو جاتی ہے سنگل کوئی ایک چیز جو ہے وہ چار پانچ سو آٹھ سو کا آئٹم ہوتا ہے سنگل تو اس میں آپ کی وہ بچت ہو جاتی ہے اور یہ اگر ٹوٹے ہوئے شاک زیادہ دس دن بھی چلاتے تو دس دن کے اندر ان کا چمٹا بھی ایک سیڈ میں ٹیڑا ہو جاتا ہے شاک کے وجہ سے چمٹا سیڈ میں آجاتا ہے تو لہذا جو بھی ایک شاک اگر جب بھی چیک کریں تو اگر ہلکا سا بھی ویل گھوم گیا ہے پیچھے تو مسئلہ آپ کے شاکوں میں ہیں تو آپ شاک نئے ڈلوائیں یا ان کو چیک کریں اور شاکوں کی جوڑی ایک جیسی بنوائیں ٹھیک ہو گئے تو ایک سائیڈ کے استاد نے شاک چینج کر لیا وہ چائنہ کا موٹر سپرنگ والا لگا دیا دوسری سائیڈ بھی وہی سپرنگ والے شاک لگیں گے اور اس سے بائک میں جو ہے وہ لوڈ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر اس میں آپ تین سو آریاں بھی بٹھاتے ہیں تین وندے بھی بیٹھتے ہیں تو مسئلہ نہیں آئے گا اور اگر وزن بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں تو بہترین چلے گا بائک یہ مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی سی ایک سکل ہے جو کہ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کا دس سے پندر منٹ کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے اور اگر آپ ہم سے سیکھیں گے تو ہم آپ کو سکل سکھائیں گے اور اس کے لئے آپ اس نمبر پہ جو وٹس اپ پہ دیا ہوئے سکرین پہ اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خود بھی سیکھنا چاہیں یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں ہم سے سیکھیں گے تو پھر اس کا ایک الادہ پروسیجر ہوگا ہم آپ کو سکھائیں گے اس کی پیمنٹ لیں گے آپ سے تو آپ کو یہ سکل بلکل سکھائیں گے سو فیصد چاہے اس کے لئے ایک مہینہ بھی لگے آپ کو کسی قسم کے مسئلہ ہو ہم بالکل لازر ہیں اور آپ کو یہ سکل سو فیصد سکھا کے پھر ہم اس کے بعد آپ سے الاد ہوں گے یا دم لیں گے تو یہ بہترین چھوٹی سکل ہے اس سے آپ اپنا روزگار اپنا نظام چلا سکتے ہیں بائیک کے اندر کوئی بھی آپ سکل ایک ایک سکل سیکھتے رہے ہیں اور آپ سرکٹ چلا سکتے ہیں آج کل چونکہ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے تو ہر بندہ اپنا کام چلا سکتا ہے کوئی ایک سکل بھی سیکھ لے تو اپنا نظام چل سکتا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی کام نہ آئے تو ایک چھوٹی سی دکان پینچروں کی بنا لیں ٹیک کھولنے کا ٹیک کھولنے میں کتنا ٹوٹل دس منٹ لگتا ہے ٹیک کھولنے جوڑنا اس کے ابھی اس ٹیم جو مزدوری ہے خالی پینچر کی پینچر سے علاوہ بھی اگر پینچر کے ساتھ ساتھ اگر ڈرام اپڈ ہیں بریکش ہوکے تو اس ان کی بھی مزدوری آپ کو ان میں مل سکتی ہے بلکل آپ بہترین آپ اپنا جو ہے وہ مہینے کا انکم اس میں سے نکال سکتے ہیں اور یہ چھوٹی سی سکل تھی جو کہ آپ کو سکھانا مقصد تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی ابھی بائیک بلکل ریڈی ہے دیکھ لیں شاک بہترین کام کر چکا ہے اور ابھی یہ بلکل جدرمزی لے کے جائیں ان کو مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کو چھوٹی سکل سکھائی ہے صرف دس منٹ کے اندر آپ اپنا مہینے کا ایک لاکھ روئے ایزی لی بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ